میں اہلِ بیت کا مراسی ہوں میں دو ہزار ایک سے روزہ اکدس پہ جاتا تھا اور آپ کا پورا نصب نامہ پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا تھا یا میرے مراسی آتے ہیں تو میرے باپ دادے پردادے کے نام لے کر کہتے ہیں جھوٹے سچے ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہاں یا رسول اللہ ہمارے مراسی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں پر آپ تو سچے ہماری تعریف سے بھی اوپر مجھے اپنا مراسی بنا رہے ہیں میں آپ کا مراسی بننے چاہتا ہوں اور پھر میں جیسے یہ ہمارے مراسی کہتے ہیں سرداریاں قیم دیر آباد میہ اللہ بخش دے میہ انہی تلی دے میہ کانے دے یہ میرے باپ دادا پردادا تو میں وہاں روزہ اکدس پہ کھڑے ہو کر میں وہاں ایچھے تو نہیں کر سکتا تھا سپائی کھڑے ہوتی تھی لیکن ہاتھ باندھے ہوئے میں تصور میں ہاتھ کھڑے کر رہا تھا دیر آباد محمد مصطفیٰ دے دیر آباد علی دے جعفر دے دیر آباد حسن دے حسین دے یہ میں تصور میں جب سے جا رہا ہوں میں نے سن دو ہزار میں میں نے نصب یاد کیا تھا اور اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا تو تین سال پہلے حارون آباد گیا تھا تو مغرب کے بعد بیان تھا تو میں بیٹھا تھا نواز کے انتظار میں ایک شخص ہے حیدر شاہ ان کا نام تھا کہنے کے جی اچھا اور ہمارے مراسیوں میں ایک مراسی ہے اس کا نام ہے صدیق وہ بہت مسکین شکل اس کو دیکھتے ہی ترس آ جاتا تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراسی بنا لیں میرے پاس علم کوئی نہیں میرے پاس دقوا کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے آپ کے خاندان سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں اور مجھے اپنا آپ صدیق مراسی بنا لیں وہ سب سے سب سے معصوم اور مسکین شکل کا ہے بوڑا ہے تو وہ حیدر شاہ میرے پاس اب یہ تو میری اور میرے اللہ کی بات تھی تو وہ حیدر شاہ تھے کہنے لے گے جی میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے میں نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے تو انہوں نے کہا یہ مجمع امام حسین کے گھر جمع ہے فکر میں اسے راستہ بنا کے گیا میں نے کہا السلام علیکم یا امام تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تارک جمیل سے تارک جمیل کو ہمرا پیغام دو کہ ہم نے اسے اپنا صدیق مراسی بنا لیا ارقبو محمدن فی اہل بیتی یہ اہل بیت کی زد میں شروع ہو گئی تو وہ صدیق جو تھا نا کوئی شے معینے سے کہہ رہا تھا فرج لائے دے فرج لائے دے میں کہتا تھا تب بیلوی پھر میں ہی بھرمایا ہوتا تو میں اس کو لے کے نہیں دے رہا تھا جب وہ اس نے مجھے کہا کہ یہ پیغام ہے تو میں نے آتے ہی کہا صدیق مراسی کو فرج لے کر دو ملیت شام سے کہا کہ اس کو فرج اٹھا کر دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نموار علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پر وزٹ کریں فی ایمان اللہ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی رکھئے اور ہمارے چینل کا بھی